ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم جان ڈن کی ڈس پائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ایلیکچر اپان دا شیڈو یہ پائم ٹو سٹینزاز پر کنسیسٹڈ ہے اور ہر سٹینزہ تھرٹین لائنز پر کنسیسٹڈ ہے اس طرح سے اس پائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹریندھ ہے ٹوینٹی سیکس پائٹ کہتا ہے سٹینڈ سٹیل اے سننے والو زڑا خاموشی سے ٹھہر جاؤ اور میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا ایک لیکچر جس کا موضوع محبت ہوگا اور یہ محبت کے فلسفے کے مضمون کے زیر اثر آئے گا یعنی پائٹ کہتا ہے کہ اے سامین ذرا خاموشی سے ٹھہر جاؤ رک جاؤ میں تمہیں محبت کے فلسفے کے مضمون سے محبت کے موضوع پر ایک لیکچر پڑھ کے سناؤں گا وہ تین گھنٹے جو کہ ہم نے گزارے ہیں واکنگ ہیئر یہاں پر پیدل چلتے ہوئے ٹو شیڈوز وینٹ الانگ ویڈ اس جب ہم یہاں پر تین گھنٹوں تک مسلسل پیدل چل رہے تھے تو دو سائے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے جن کو ہم نے ہی پیدا کیا تھا یعنی وہ ہماری وجہ سے ہی سائے تھے بٹ ناؤ مگر اب دا سن اس جسٹ ابو آور ہیڈ اب چونکہ سورج ہمارے سروں کے اوپر آ گیا ہے وی ڈو دیز شیڈوز ٹریڈ ہم ان سائیوں کے اوپر اوپر چل رہے ہیں یعنی جب سورج انسان کے سر پر آ جاتا ہے تو انسان کا سایہ اس کے بلکل قدموں کے نیچے ہوتا ہے اور بڑی بہادرانہ صفائی کے ساتھ تمام معاملات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں بہت قلت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ہماری جو بلکل نوزائدہ محبت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈسکائزز ڈڈ اور اس نے اپنا بھیس بدل لیا ہے اور شیڈوز اور سائی فلو فروم اس ہم سے دور جا رہے ہیں اور جو ہماری پریشانیاں ہیں بٹ ناؤ مگر اب تیس ناٹ سو ایسا نہیں ہوگا دیٹ لوو ہیس ناٹ اٹینڈ دا ہائیس نگری ابھی ہماری محبت نے اپنا آلہ مقام حاصل نہیں کیا ویچ اس سٹل ڈیلیجنٹ لیسٹ ایڈرز سی اور یہ محبت اپنے آپ کو ابھی بہت زیادہ مشکت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں تاکہ کہیں دوسرے لوگ اس کو دیکھ نہ لیں یعنی پائٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائب آتے ہیں خاص طور پر محبت کرنے والے لوگوں کی زندگیاں بہت سے مشکلات اور مسائب سے بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی ابتدائی محبت بہت کمزور ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ مسائل جو کہ انسان نے خود سے ہی پیدا کیے ہوتے ہیں وہ سائیوں کی ماند انسان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں لیکن وہ وقت گزردے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں جب تک ہماری محبت کے اوپر اس کی دوپہر تاری رہے گی یعنی جب تک ہماری محبت کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا ہم دوسرے طریقے سے اپنے سائے بناتے رہیں گے یعنی محبت میں اگر ایک مشکل ختم ہوگی تو دوسری مشکل آ رائے گی ہماری ابتدائی محبت تو لوگوں کو اندھا کرنے کے لئے تھی لوگوں کو بلائنڈ کرنے کے لئے تھی اور اب ہماری محبت پختہ شکل اختیار کر گئی ہے اور یہ محبت ہمیں ابھی نہ کر رہی ہے ہماری آنکھوں کو بلائنڈ کر رہی ہے اگر ہماری محبت مدم ہو گئی اور مغرب کی جانب غروب ہو گئی جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی ہماری محبت اگر مغرب میں زوال پذیر ہو گئی تو میں تم سے اور تم مجھ سے ہم دونوں اپنے عمال ایک دوسرے سے چھپا لیں گے اور اگر صبح کے سائے ہم سے دور چلے گئے لیکن ہمارے یہ جو سائے ہیں یہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ لمبے ہوتے چلے جائیں گے لیکن افسوس محبت کا دن بہت مختصر ہوتا ہے اگر محبت تباہ ہو جائے محبت بردے والی چیز ہے اور یہ ایک مستقل قائم رہنے والی روشنی ہے یعنی محبت میں جو سائے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو محبت کے اندر آنے والی مشکلات ہیں اگرچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی روشنی ہمیشہ مستقل رہتی ہے اس محبت کی روشنی کی ورہ سے وہ تمام سائے بھی اگرچہ جتنے مرضی لمبے ہو جائے یعنی مشکلات جتنی مرضی بڑھتی چلی جائے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہیں اور محبت میں دوپہر کے فوراں بعد رات آ جاتی ہے یعنی دوپہر کے وقت سائے لمبے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوپہر کے وقت بہت سی مشکلات ہوتی ہیں محبت میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخر کا رات آ جاتی ہے اور یہ تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں جس طرح رات کے وقت سایہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب محبت انسان پا لیتا ہے تو اس کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اس پائم کا انٹرڈکشن گلوسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم میں یوز ہونے والی لٹراری ٹرمز یا فگر آف سپیٹ کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رائم سکیم اس پائم کے دونوں سٹنزاز میں سیم رائم سکیم یوز کی گئی ہے جیسا کہ یعنی یعنی جبکہ لاسٹو لائنز یعنی ٹوالتھ اور تھرٹینٹ لائنز آپس میں رائم ہیں جیسا کہ فرسٹ ٹینزہ میں فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دی سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فلسفی دی فلسفی اس کے بعد تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سپینٹ فورت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وینٹ سپینٹ وینٹ اس کے بعد ففت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پرڈیوزڈ اور ایٹھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ریڈیوزڈ پرڈیوزڈ ریڈیوزڈ اس کے بعد سیکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ہیڈ اور 7th line کلااش پرڈ ہے Tread اس کے بعد 9th line کلااش ٹورڈ ہے Grow 10th line کلااش جو ہے Flow اور 11th line کلااش پرڈ ہے Sow Grow Flow Sow اس کے بعد 12th line کلااش پرڈ ہے degree اور 13th line کلااش پرڈ ہے degree Serie Next term میں بھی اسی طرح سے Stay Way Blind Behind Eyes Disguise Declined Dying Away Day Decay اور لائٹ نائٹ یہ تھی اس پائنٹ کی رائم سکیم یعنی A, A, B, B, C, D, D, C, E, 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 F, F ایکسٹ ہے اپاسٹروفی اپاسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پائیٹ کسی کو اڈریس کرے تو اسے اپاسٹروفی کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ ایک گزرنے والے کو اڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے stand still and I will read to thee نیکسٹ ہے کایورا کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پائیٹ کسی لائن میں پنکٹویشر مارک یوز کرتے ہوئے پاز یا بریک لیے تو اسے کایورہ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ون میں سٹینڈ سٹیل کے بعد کومہ یوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے انجاممنٹ انجاممنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹیننگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو ہینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں لیکن اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹیننگ ڈویلپ نہ ہو بلکہ اس کیلئے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رانا آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجاممنٹ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ون ایک رانا آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے سٹینڈ سٹیل یہیں کھڑے ہو رہا ہو میں تمہیں پڑھ کر سناوں گا کیا چیز وہ نیکسٹ لائن یعنی لائن نمبر ٹو میں بیان کرتا ہے ایک لیکچر لف جس کا موضوع محبت ہوگا نیکسٹ ہے میٹافر میٹافر کا مطلب ہے کسی کوالیٹی کی بیس پر کسی چیز کو اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈیکلیئر کر دینا جیسا کہ لائن نمبر فور میں واکنگ ہیر ٹو شیڈوز ونٹ اس نے یہاں پر ٹو شیڈوز کا ورڈ یوز کیا ہے جو کہ محبت میں آنے والی پریشانیوں کا میٹافر ہے نیکسٹ ہے انٹرنل رائن انٹرنل رائن کا مطلب ہے کہ اگر پائٹ کسی لائن میں دو یا دو سے زیادہ رائنڈ ورڈ یوز کرے تو اسے انٹرنل رائنڈ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ون میں still will لائن نمبر ون میں again stand لائن نمبر ثری میں that have لائن نمبر فائیو میں with which لائن نمبر ایٹین میں blind eyes نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے to give human traits to the non-learning things یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کر دینا جیسا کہ اگر ہم لائن نمبر فور اور فائیو کو دیکھیں تو اس میں point نے shadows کو پرسونیفائی کیا ہے اور اس کے بعد لائن نمبر 25 اور 26 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس نے love یعنی محبت کو پرسونیفائی کیا ہے نیکسٹ ہے simily simily کا مطلب ہے to compare to different things on the base of same traits یعنی ایک جیسے صفات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا معازنہ کرنا جیسا کہ لائن نمبر 16, 17 اور 18 ان تینوں لائنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں point نے اپنی محبت کی شروعات میں دو طرح کا معازنہ کیا ہے کہ جب وہ محبت ابتدائی براحل میں تھی تو وہ لوگوں کو blind کرتی تھی لیکن اب situation change ہو گئی ہے اب وہ ان کو خود کو ہی blind کر رہی ہے یعنی دو طرح کی situation کو دو طرح کے time periods کو compare کیا گیا ہے نیکسٹ ہے an of r an of r کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines with the same word یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ line number 23 اور 24 یہ دونوں لائنز but سے start ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے aliteration aliteration کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter اور sound یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی عرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ line number one میں stand still یہ دونوں words s letter سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد line number 3 میں these that line number 4 میں walking went line number 5 میں with which line number 15 میں shall shadows نیکسٹ ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 1 میں stand and read ان تینوں words میں d letter use ہوا ہے جو کہ consonant letter ہے اس کے بعد line number 1 میں still will نیکسٹ ہے assonance assonance کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 1 میں still will ان دونوں words میں i letter use ہوا ہے اس کے بعد line number 1 میں again stand and line number 3 میں that have line number 5 میں with which اس کے علاوہ پائٹ نے کچھ images بھی use کیے ہیں جیسا کہ shadows sun head eyes day noon night اس کے بعد اگر ہم اس پائم کے theme کو دیکھیں تو اس میں پائٹ نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ محبت میں بہت سی مشکلات آتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو ان تمام مشکلات سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر یہ پائم ختم ہوئی اس کے علاوہ جان ڈن کی دیگر پائمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے اسی چینل یعنی intellectuals avenue پر جان ڈن کی playlist کو وزٹ کریں اس کے علاوہ جن literary terms کا ذکر اس پائم میں کیا گیا ہے ان تمام terms کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے اسی چینل پر literary terms کی playlist کو وزٹ کریں ان دونوں playlists کا link teacher description box میں موجود ہے ڈیٹیل کو جا hormی تو موجود ہے کنی پہلک بود تو ہ موسیقی